میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں انہوں نے بچی کو اتنا ڈرائیا وا تھا اتنا کچھ اس کو بولا وا تھا اپنے ماں باپ کے لیے کہ آپ نے نام نہیں لینا آپ نے جانا نہیں ہے آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے اور بہت ساری باتیں جو نہیں بتا سکتی میں آپ کو ابھی تو وہ بچی کو یہ چیزیں تھی لیکن جب بچی ملی ہے اور وہ سمجھیں ایک دو منٹ بعد وہ جب جس آئی باپ بھی بیٹھی میٹی جب پاسیل میٹنگ میں تو وہ اس نے اپنے باپ سے گلا کیا میں بابا آپ اتنے پاس ہیں ہم کراچی میں کہاں مجھے ملنے کیوں نہیں آتے تو وہ جو چائل پرٹیشن کی جو آفیس اکیلوں نے مجھے کہا کہ اس نے مجھ سے بار بار پوچھتی کہ میرا والیس گیٹ جو ہے ہمارے گھر کا آپ کے یہاں سے کتنا دور ہے میں نے کہا پندہ بیس منٹ کا راستہ ہے تو کہتی بابا اتنے پاس ہو کے آپ ملنے نہیں آئے یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ملی رہی تھی تو آپ یہ سوچیں وہ پہلے دن سے ویٹ کر رہی تھی ہمارا تو اب وہ چیخ رہی ہے کہ میں نے گھر آنا ہے تو اب ان کے یہ ظلم یہ کر رہے ہیں اتنا قیامت کرنے ہیں لوگ دو باتیں شروع میں تو ہم نے دیکھا جب آپ لوگ جاتے تھے تو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی کچھ اس طرح کا ایک تاثر بنتا تھا یہ کیا چیز تھی اور پھر آپ سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور مجھے جیج صاحب کب بولائیں گے تاکہ میں آ کر بولوں یا مجھے یہاں پر جاچھا ہے میرے پاس کب آئیں گے اور مجھے آ کے میرا پوچھیں گے کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں اور میں انہیں بتاؤں کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں اور مجھے فوراں سے میری بہنوں کے پاس میرے مواباوں کے پاس گھر بے جا جائے اب مجھے بتائیں ایک بچی چودہ سال کی بچی اور کیا کر سکتی ہے وہ شیلٹر ہوس میں بھی بار 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 بولتی ہے چونکہ شیلٹر ہوس اس کیس کی ہائپ کی وجہ سے وہ اس چیز کو شاید آگے نہیں لاسکے لیکن اچھا ہوا ایک کوٹ کی طرف سے آرڈر گیا اور کوٹ نے خود بھی شیلٹر ہوس سے بچی کی بل پوچھ لی جو کہ آج کوٹ میں جمع بھی ہو گئی ہے میرا سوال ہے کہ بچی کس طریقے سے اپنے گھر آئے گی بچی خود آنا چاہ رہی ہے اب کیا پروسیجر ہے مجھے بتایا جائے کہ میں فالو کرسکو میں کونسی ادلیا دروازہ غتگٹ آؤں کہاں پے جاؤں آپ سے فوکس کرنا چاہتے ہیں کہلے یہ اسے کاٹ اور اس نے مجھے میرے لیے ریس لیٹ بنایا اور چھوٹی بہرے کے لئے اندر سے چھوٹی بہرے کیا تھا یہ زارا نے بنایا تھا یہ پیسیز اندر کیے ہیں اس نے خود کیونکہ وہ گھر بھی بناتی تھی وہاں بھی سیخ بھی رہی ہے ساتھ میں اور یہ اس نے بنایا میرے بھی اور میری بیٹی کے لئے اس کے اندر اس نے مجھے یہ جو دفرنٹ لیٹرز تھے یہ تہہ در کے ہی اس میں رکھے ہوئے تھے جو کہ میں نے چائل پروٹیکشن والوں کو پہلے دکھائے ان کو پڑھائے ان کی پرمیشن لی تو انہوں نے کہا جی بلکل آپ انہیں لے کر جا سکتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے یہ میں لے کر آیا میں نے جبران ناصر کو دیئے انہوں نے یہ کوٹ کے اندر جمع کروا چکے ہیں اب چونکہ ان کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سارا معاملہ کلی پتا چلی آئے گا تو اب چونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ بہت بوری طریقے سے پھنس گئے ہیں اور ان کے تمام جو کارنامے تھے وہ منظریں ہم پر آ جائیں گے وہ اس در سے اب وہ نہیں چاہ رہے کہ بچی گھر واپس آئے بچی کوٹ میں آئے یا کچھ بھی ہو وہ اسی طرح لے ٹیک ٹیکس کھیل رہے ہیں اور یہ بچی کی زندگی کے ساتھ ایک انتہائی میں کیا بولوں یہ ظلم ہے بچی کی زندگی کے ساتھ ایک چودہ سال کی بچی ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں اور ایک طرف وہ بچی کے لیے دھنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم بچی کے بہت بڑے حامی ہیں اب آپ خود ان لیٹرز کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بچی کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے آپ کو پڑھیں گے